صبح ہوئی تو اپنے خواب کو وہ سوچتے رہے اس پر غور و فکر کرتے رہے تو آٹھ تاریخ سوچنے میں چلی گئی اسے لئے آٹھ تاریخ کو یوم و تربیہ کہا جاتا ہے سوچنے کا دن تربیہ کے معنی سوچنے کی آنٹھے پھر بقرائی کی نو تاریخ کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو سبا کر رہے ہیں تو اس دن حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جان لیا اور سمجھ لیا پہچھان لیا کہ یہ خواب دراصل مجھے حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلانا اور اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر زبا کرنا تو نو تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے عرفہ کے معنی کی آتے ہیں پہچھاننا جاننا یوم عرفہ پہچھاننے کا دن جاننے کا دن سمجھنے کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نو تاریخ کو سمجھ گئے جان گئے کہ یہ خواب دراصل اللہ کا حکم ہے اس لئے نو تاریخ کو کیا کہتے ہیں یوم عرفہ پھر تیسرے دن خواب دیکھیں دس تاریخ کو اپنے بیٹے کی گلے پر چھوڑی چلا رہے ہیں تو دس تاریخ کو فیصلہ کر لیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر اللہ کے حکم پر زبا کرنا گھر گئے اپنی بیوی حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ اسمائیل کو میں دعوت میں لے جا رہا ہوں اسے بنا دو اور سوار دو بالوں میں تیل لگاؤ اور کنگی کرو اسمائیل کو تیار کرو میں اپنے ساتھ دعوت میں لے جاؤں ہوں اور یہ بات جھوٹ اس لئے نہیں تھی اللہ تعالیٰ کا حکم بھی دراصل انسان کو دعوت ہی ہوتا ہے دعوت کھانے ہی نہیں ہوتی دین کی دعوت بھی ہوتی ہے اللہ کے حکم کی بھی دعوت ہوتی ہے اپنی بیوی سے انہوں نے یہی فرمایا حضرت حاجرہ نے حضرت اسمائیل کو تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام کو لے کر مینہ کے میدان کی طرف نکل پڑے تو ادھر شیطان حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے تمہیں معلوم بھی ہے کہ حضرت ابراہیم اسمائیل کو زبا کرنے کے لیے لے چلے ہیں حضرت حاجرہ انکار کرتی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا جب حضرت حاجرہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے تو شیطان کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو یہ اللہ کا حکم ہے تو حضرت حاجرہ کہنے لگتی ہے افسوس کی بات ہے یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے شور حضرت ابراہیم نے اس حکم کی تعمیل میں مجھے شریک چونہ کیا یہ تو بڑی سوشی کی بات ہے جب وہاں پر بات نہ بنی تو وہ سیدھا حضرت اسمائیل علیہ السلام کے پاس آئے کہنے لگا اسمائیل تم جانتے بھی ہو تمہارے باپ تمہیں زبا کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں حضرت اسمائیل نے بھی وہی کہا جو ماں کا جواب تھا باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلا ڈالے شیطان کو اصلیت اگلنا پڑی کہنے لگا کہ نہیں یہ اللہ کا حکم ہے آپ کے باپ کو حضرت اسمائیل کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے میں سرخم تسلیم کرنے کے لیے تیار جب ماں کے پاس اور بیٹے کے پاس بات لبنی تو حضرت اسمائیل علیہ السلام کے سامنے آ گئے اور کہنے لگا کہ ابراہیم کہیں کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو زبا کرتا ہے اپنے بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلاتا ہے اور وہ بھی اکول تھا بیٹا تو اسے زبا کرنے کے لیے جا رہے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریہ اڑھائی لاحل بڑا اور شیطان کو دے مانا ہے وہ زمین کی اندر دھز گیا پھر وہ نکلا پھر دوسری مرتبہ اس نے بہکانے کی کوشش کی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ کنکریہ ماری تیسری مرتبہ اس نے یہی کہا تیسری مرتبہ بھی آپ نے کنکریہ ماری یہ کنکریہ مارنے کی ادا بھی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی اپنی خلیل کی ادا قیامت تک آنے والے حاجیوں کو رکھنے ہوا کہ جہاں میرے خلیل اور دوست شیطان کو کنکریہ ماری تھی حاج میں تم بھی جو ہے شیطان کو کنکریہ ماری چنانچہ وہ تینوں جگہ بڑے بڑے ستون بنا دیے گئے ہیں حجاج اکرام وہاں پر کنکریہ مارتے ہیں شیطان ملعوم کو میں نے سنا کہ باس تو غصے میں آ کر بجائے کنکریہ مارنے کی چپل اور کیا کیا چیزیں جو پھیک دیتے ہیں دراصل وہ بھی سوق ہے کہ شیطان کو کنکریہ مارنا اپنے نفس کو مارنا ہے خالی غصے سے چپل مارنے سے دھوڑی شیطان کو چپل مارنا ہو جاتا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا یہ شیطان کو کنکریہ مارنا ہے کہ شیطان کو چپل مارنا ہے کہ شیطان کو دھوڑکار لینا ہے بہرحال اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام مینہ کے میدان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیتن چلی آج چونکہ آیتیں یہی تک پڑی گئی ہیں اس لئے واقعہ بھی آپ درات کے سامنے یہی تک بیان کر رہے ہیں قرآن کی بات قرآن کی زبان میں سننے کا مزا اور اس کی لذت طلب ہوتی ہے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو گا ہے اس لئے کہ یہ کتاب کتابہ ہدایت ہے اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے اپنی کتاب نازل فروائی جتنا اپنا تعلق ہم کتاب اللہ سے جوڑے کے اتنائی ہم اللہ کے قریب ہو جائے حضرت ایمان احمد بن حمدل احمد بن لالے کے بارے میں اتہا جاتا ہے انہوں نے کئی مرتبہ خواب دیکھ خواب میں انہوں کو یہ محسوس کر رہے تھے کہ اللہ کو سوال کر رہے ہیں ایسا انہوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ بندہ اے اللہ آپ کے قریب کس چیز سے ہو سکتا ہے کئی مرتبہ انہوں نے اس طرح کا خواب دیکھا اور ہر مرتبہ یہی جواب آیا کہ قرآن مجید سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والی کوئی چیز قرآن مجید سے اس لئے جگہ جگہ قرآن مجید کے دروس ہونی چاہیے تفصیلیں ہونی چاہیے گھر گھر جو ہے کتابیں ترجمے کے ساتھ پڑھی جانی چاہیے تبھی جو حقیقت حال واضح ہو گئے اور قرآن کے ذریعے سے ایمان بنے گا اور جب ایمان بنے گا تو بندے کا اللہ سے تعلق مضبط ہو گا دیکھئے آپ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا سنو لیجئے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام دعا مانتے ہیں ربی اے میرے پروردگا حب لی مجھے عطا فرما من السالحین نیتو تار اولاد سالحین یہ سالح کی جمعہ نیت اولاد مجھے عطا فرما اور اللہ کی اپنی مرضی ہے اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا اب مانگراؤں میں مجھے ابھی چاہیے کوئی عام انسان بھی مجبور نہیں کر سکتا وقت کا غلی بھی مجبور نہیں کر سکتا وقت کا پیغمبر بھی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا اللہ کی اپنی مرضی ہے دینے پر آئے تو اپنے نافرمانوں کو درجلوں بیٹے دے دے اور نہ دینے پر آئے تو اپنے خلیل اور دوست کی گود ہی کو اولاد کی نعمت کو اسی سال پہنچنے تک محروم کر دے اس کی اپنی مرضی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام آئے اس پر یہ دعا کر رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد نصیب فرما معلوم یہ ہوا کہ صرف اولاد نہیں مانگنا چاہیے نیک اولاد مانگنا چاہیے اس لیے کہ اولاد ہیں لیکن نیک نہیں ہے تو وہ اولاد نعمت نہیں زہمت بن جاتی نعمت نہیں بلکہ دردر سر ہو جاتی انما امبالوکم و اولادوکم فتنہ تمہارا مان تمہاری اولاد تمہارے لئے فتنہ ہے کونسی اولاد کونسی دولت وہ دولت جس سے انسان کو ہدایت نہ ملے اور وہ اولاد جس سے انسان آزمائشوں میں پڑ جائے اور بدنام ہو جائے نافرمان اولاد تو انسان کے لئے فتنہ ہے آزمائش ابراہیم علیہ السلام کیا گوا ہوا صالح بیٹا تھا صالح نیک اولاد نصیب فرما اچھا مانگنا ابراہیم علیہ السلام نے نیک بیٹا صالح بیٹا لیکن اللہ نے کونسا بیٹا دیا فدشرناہ بغلام حلیم تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حلیم بیٹے کی بشارت دی ماما تھا صالح بیٹا اور اللہ تعالیٰ نے دیا حلیم بیٹا صالح میں اور حلیم میں کیا برت ہے صالح قید نیک صالح انسان میں نیک انسان میں بردباری قوت برداشت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کھئی لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن قوت برداشت نہیں ہوتی ہے اس لئے اللہ نے کیا فرمایا ابراہیم نے تو مانا تھا صالح بیٹا لیکن ہم نے ابراہیم کو بشارت دی حلیم بیٹے کی حلیم کہتے ہیں بردبار جس میں قوت برداشت زیادہ قوت برداشت زیادہ ہو سبر والا بیٹا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سلام کو دیا اس لئے کہ امتعان ویسا ہی تھا اگر صرف صالح بیٹا ملتا بردبار قوت برداشت اس کے اندر نہ ہوتی تو وہ اپنے باپ کے حکم کو ماننے کے لئے جلدی تیار نہیں ہوتا فبشرناہ بغلا من حلیف ہم نے بردبار بیٹے کی خوش عبری دی فلم ما بلاغا پھر جب وہ بلاغا پہنچا کون وہ بیٹا پہنچا مآہو سعیہ ان کے ساتھ سعیہ چلنے پھرنے کی عمر سعیوں کے معنی کوشش کرنا دوڑنا چلنہ پھرنا تو بیٹا اتنا بڑا ہو گیا چلنے پھرنے لگا مخصرین نے بیان برمایا کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف تقریباً تیرہ سال لگی تھی جس وقت یہ امتحان لیا گیا تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیہ اے میرے پیارے بچے بنیہ اتنا اس میں پیار ہے لفظ میں اتنی محبت بھری ہوئی ہے اس کو ہم مردوں میں نہیں ڈھال سکتے معلوم یہ ہوا کہ جب اپنی اولاد سے کام لینا ہو یا بات چیت کرنا ہو تو بڑا پیارا انداز اختیار کیا جائے بچے کو یہ محسوس ہو کہ میرا باپ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیسی بات کر رہے ہیں یا بونیہ اے میرے پیارے بچے اے میرے لادلے اے میرے نورے نظر اے میرے لگتے جگر اے میرے نورے چشم اے میرے جگر کے ٹکڑے جتنے الفاظ چاہے آپ بول سکتے یا بونیہ اے میرے پیارے بچے انی آرہ میں دیکھ رہا ہوں سلمنا خواب میں انی از بحکا میں تم کو زبا کر رہا ہوں فنزر مازا ترا تو لہٰذا میرے بیٹے تم دیکھو مازا ترا غور کرو مازا ترا تمہارا کیا خیال ہے میں تین دن سے خواب دیکھ رہا ہوں خواب میں تم کو زبا کر رہا ہوں تو بھی تمہاری کیا رائے ہے تمہارا کیا خیال معلوم یہ ہوا کہ بچوں سے کام بھی لینا ہو تو ڈائرک حکم نہیں دینا ان کی رائے پوچھنا بٹا ایک کام کرنا چاہ رہا ہوں فلان جگہ تمہاری شادی کرنا ہے پھر کیا ہے تمہارا خیال سونچو سونچ کے بولو حکمت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ اخلاف کے ساتھ بچوں سے کام لیا جائے یہ نہیں میں باپ ہوں میں بول لیا تو بس ہو گیا بچے پریشان ہو جاتے ہیں خواب اللہ بچے سمجھتے میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے میرا باپ ایسا ہو تو کئی مردبہ بچے آتے ہیں شکایت کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ماں کے ساتھ تو میں خود محسوس کرتا ہوں باپ بچے کی بات کو سمجھنے کے لئے تیاری لی اس کی مجبوری بھی نہیں سمجھ رہا اس کے حالات کیا ہے وہ بھی نہیں دیکھ رہا بس میں بول دیا نا میں بول دیا وہ ہی ہو دیا نہیں سوچنا چاہیے اس کو سوچنے کا موقع دینا چاہیے بچے بھی سندر مادہ طرح میرے بیٹے تم دیکھو سوچو تمہاری کیا راہ ہے یعنی تمہیں زباہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے مگر یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اخلاقا پوچھا ہے ورنہ اگر بیٹا تیار نہ بھی ہوتا تو بھر اللہ کا خلیل اپنے بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلا ٹالتا یہ تو اخلاقا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے سوال کیا تھا اپنے بچے کو آزما رہے تھے میرا بیٹا کیسا ہے ہو نہ ہار ہے یا نافرمان ہے سمجھدار ہے یا نادان ہے اپنے بچے کو آزما رہے تھے فنظر مادہ کرا میرے بیٹے تم کیا سنچ رہے ہو کیسا کریں گے کیا خیال ہے تمہارا باپ جب اتنا بڑا ہو تو بیٹا کیسا ہوا جواب میں بیٹے نے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا عبت اے میرے ابو جان عبتی کیا فرمایا یا عبتی اے میرے والد محمرم باپ کی اخلاق کیا ہیں بیٹے کو یا بنے یا میرا بچہ اور بیٹے کے اخلاق کیا ہیں یا عبتی اے میرے ابا حلم یو وا کہ اولاد کو بھی چاہیے کہ جب وہ بات کرے اپنے ماں باپ سے تو کبھی کبھی میرے ابا میری امی بھی تو کہلیا کرے خالی امی خالے ابا بابا بولنے سے کام نہیں چلتا یا عبت اے میرے والد محمرم افعل ما تکمر اللہ اکبر حضرت اسماعیل علیہ السلام اسلام کا جواب سنیئے آج کا کوئی نوجوان ہوتا بیٹا ہوتا تو کہتا ابباجان خواب میں ادمیاں کیا کچھ نہیں دیکھتے ایک آدمی خواب دیکھا آسمان میں انگلی کر رہا ہے صبح اٹھ کے لئے کے تو انگلی ناک میں تھی تو خواب میں تو آدمی کیا کچھ نہیں دیکھتا اب بھی باپ ہوگی کیسے باپ ہیں بیٹے کو سبا کرنے چلے آج کے بچے تو بول دیتے بورڈ میں رہیں عجیب و غریب جملے لیکن اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے میرے والد نبی ہیں پیغمبر ہیں اور نبی کا خواب پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے وحید کا درجہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا درجہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا درجہ رکھتا ہے میرے باپ کو یعنی نبی کو اللہ کی درجہ سے یہ حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو زبا کر دو تو سمجھ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ کر کہنے لگے افعل ما تُمر میرے والد محکرم آپ کو جو حکم ملا ما تُمر جو حکم آپ کو دیا گیا افعل وہ کرو جو حکم ملا ہے وہ حکم کیا کرو آپ پورا کرو پھر آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ستجدونی ان قریب آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا من السابری سبر کرنے والوں میں سے یہ بھی انداز دیکھئے کتنا توازوں کا انکساری کا ہے میں امتحان دینے کے لئے تیار میں گلا پیش کرنے کے لئے تیار اگر آپ کے حکم پر میں گلا پیش کروں اور اپنی جان کا نظرانہ پیش کروں اپنے آپ کو قربان بھی کر دوں تو یہ کوئی بڑی مات نہیں ہے سابرین دنیا میں بہت سارے سبر کرنے والے ہیں قربانی دینے والے ہیں ان میں سے میں بھی ہو جاؤں گا انشاءاللہ کیا فرمایا انشاءاللہ میں بھی انہی میں سو جاؤں گا یہ نہیں فرمایا کہ میں دیکھو کیسا کرتا ہوں تاریخ میں کوئی ایسی قربانی نہیں کر سکتا پوری دنیا میں کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا ابا وہ مثال میں پیش کر کے دکھا ہوں گا یہ نہیں فرمایا کیا فرمایا کہ سابرین اور بھی ہیں قربانی دینے والے اور بھی ہیں ان میں سے میرا بھی نام شامل ہو جائے اور وہ بھی کیا فرمایا انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ابباجان آپ کا ارادہ ہے مجھے زبا کرنے کا اور میرا ارادہ ہے زبا ہو جانے کا مگر ہوگا وہی جو اللہ چاہے اس لیے فرما انشاء اللہ آپ مجھے سبر کرنے والوں نے سر پائے جو اللہ کے مرضی ہے وہی ہونے والا ہے آپ آپ کی خواہش میں مجھے زبا کر دیں میں بھی اللہ کے حکم پر مرمٹنا چاہتا ہوں لیکن ہوتا وہی ہے اس کائنات میں اس دنیا میں جو اللہ کی مرضی ہے اللہ کی خواہش اللہ کی مشیط چلتی ہے کائنات کے اندر انسان کا کچھ نہیں ہے بہرحال اس طرح دونوں باپ اور بیٹے اللہ کے حکم پر خواب کے ذریعے جو تیار ہوئی اچھا اس میں ایک اور بات بھی نکتے کیے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے ہی سے کیوں حکم دیا ڈائریک بھی تو حکم دے سکتے تھے غیر سے آباد آ سکتی تھی اے ابراہیم میں اللہ ہوں تم اپنے بیٹے کو میرے نام پر زبا کر دو جیسے موسیٰ علیہ السلام کا وعد آئی اندین ان اللہ میں اللہ ہوں یا پھر اللہ تعالی فرشتے کو بھیج کر حکم دے سکتے تھے دن کے اجالے میں ڈائریک جبرہ علیہ السلام آتے کوئی اور فرشتہ آتا اور وہ کہتا کہ اے ابراہیم خریر اللہ اللہ کا حکم ہے کہ بیٹے کو زبا کر دو تو ایسا ایسا واضح طور پر ڈائریک حکم آنے کے بجائے اللہ نے خواب کے ذریعے سے کیوں حکم دیا دراصل اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امکان تھا ورنہ عام طور پر آدمی خواب سمجھ کر خواب کی تعویل کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خواب میں آدمی کیا کچھ نہیں دیکھتا لیکن ابراہیم اللہ کے وہ خلیل اور دوست تھے جو اللہ کی ایمہ پر اور اشارے پر مر مٹنا جانتے تھے اور اللہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے جس کو میں نے اپنا خلیل بنایا اس کی آدائیں دیکھو جس کو میں اپنا خلیل بناتا ہوں یوں ہی نہیں بناتا ہوں اس کی آدائیں بھی تو دیکھو اگر تمہارے اندر بھی وہ آدائیں آ جائیں تو تم کو بھی میں اپنا دوست بنا ہوں اس میں بھی امتیار تھا خواب کیا